جو غوث پاک کے نام کے چراغ روشن کرتے ہیں جن کی منتیں مرادیں رہتی ہیں وہ آج ہی کے دن یہاں پہ آکے اندر بارگاہ میں چراغ غوث پاک کے نام سے روشن کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اوپر غوث پاک کے چلے پہ آپ کو حاضری کراتے ہیں اور انشاءاللہ غوث پاک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں ایران میں ایک گاؤں ہے جلان جس کا نام ہے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں آپ کے والد کی طرف سے آپ کے والد ماجید کا نام سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اور ملکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے چلے شریف کی دوستو ہم آپ کو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کافی ساری جانکاریاں بھی دینے والا ہے اور ہمارے کو جانکاری دیں گے وہ صابر بھائی دیں گے صابر و حضرت خوزہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب ہیں دوستو اگر آپ عجمع شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری ویبسٹ کا لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویبسٹ پر جا کر رجمی شرپ کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سائر وائے سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم میں سید صاحبی علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غریب نواز کے صدقہ تفہل اور حضرت غوثل پاک شیخ عبدالقاض جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ تفہل آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں اور غریب نواز آپ کو اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں اور غوث پاک محوث سبحانی شیخ عبدالقاض جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرم کے سائے میں رکھیں تو دوستو آج ایک بار پھر ہم آپ کو حاضری قرانے لائیں غوث پاک کے چلے کی جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہا ہیں آج یہ گیاروی شریف کی شب ہے دس تاریک کی شب ہے گیاروی شب ہے تو آج یہاں پہ جتنے بھی تمام ظاہرین ہیں آج کے دن یہاں سے آنا شروع کر دیتے ہیں نیچے سے اور مل جاتی کے جو پٹھان ہیں وہ تمام یہاں پہ آنا شروع کر دیتے ہیں آج رات کو ہی رات بار یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ رکھنے کے بعد اپنے تمام فیصلے جتنے بھی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اپنے تمام فیصلے سال بھر کے لیے پوسپون رکھتے ہیں اور ان کی حضرت غوث پاک محبوث عمانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں سے جو عقیدت جو محبت ہے اس کے مد نظر یہ اپنے جاتی کے تمام فیصلے یہاں غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر ہی کرتے ہیں اور ان کے شادی بیا کے فیصلے رشتہ جوڑنا توڑنا لڑائی جھگڑے جتنے بھی تمام فیصلے ہوتے ہیں یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر ہی کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اوپر غوث پاک کے چلے پہ آپ کو حاضری کراتے ہیں اور انشاءاللہ غوث پاک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر جو ہیں ان کی ولادت ایک رمضان چار سو ستر ہجری میں ایران میں ایک گاؤں ہیں جلان جس کا نام ہے وہیں پہ آپ کی ولادت ہوئی اور لگ بگ ایک ہزار اٹھتر عیشوی میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کی عمر پاک آپ کی عمر پاک جو ہے حضرت غوث پاک میں ہوں سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کی عمر پاک ہے آپ ستیاسی سال تک دنیا میں حیات رہے اور پانسو ستاون ہجری میں گیارہ ربیو سانی پانسو ستاون ہجری میں آپ نے دنیا فانی کو الویدہ کہا اور اس دنیا سے پردہ کیا لگ بگ گیارہ سو چھانسٹھ ایسوی میں آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا تو میں آپ کو دونوں تاریخ بتا چکا ہوں ان تاریخوں میں کچھ لوگوں کے تفرق ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت غوث پاک محضرت غوث پاک محمد سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کا عرص پاک جو ہوتا ہے وہ سترہ ربیو سانی کو ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو متفق ہیں وہ ایسی بات پر متفق ہیں متفق ہیں کہ آپ کا عرص جو ہے گیارویں شریف کو ہی ہوتا ہے گیارہ ربیو سانی کو ہی ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر لوگ گیارویں شریف ہی مناتے ہیں اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں آپ کے والد ماجید کا نام حضرت ابو سالے موسیٰ رحمت اللہ علیہ جن کی طرف سے آپ حسنی ہیں حسنی سید ہیں اور آپ کی والد ماجیدہ آپ کی والد ماجیدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے حسنی ہیں حضرت غوث پاک محبو سوانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شروعاتی تعلیم جو ہے جلان میں ہی مکمل کی اس کے بعد آپ بغداد شریف آگئے بغداد شریف میں آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا اور اپنی پوری حیات پاک اس مدرسے کو چلاتے رہے آپ اور بغداد شریف میں اسلام میں جو لوگوں میں خرابی آگئی تھی جو مسلمان مکمل طور پہ اسلام پہ نہیں چلتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو اسلام بتایا اسلام کو زندہ کیا اسی لئے آپ کا نام مہید دین شیخ عبدالقادر جلانی ہے آپ کا لقب ہے مہید دین مہید دین کے معنی ہوتے ہیں مہیی کے معنی ہوتے ہیں جو اللہ کا نام مہیی مہیی کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنے والا اس لئے آپ کو لقب ملا مہید دین یعنی دین کو زندہ کرنے والا اور آپ جلان کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو جلانی کہتے ہیں اور ازرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز انشاءاللہ بھی اندر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گیاروی شب میں جیسا کہ میں نے بتایا مل جاتی کے جتنے بھی پتھان ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اپنے تمام فیصلے کرنے کے لیے اور آج یہاں پہ محفل کا پرگرام ہوگا ملاد کا پرگرام ہوتا ہے جو گوست پاک کے نام کے چراغ روشن کرتے ہیں جن کی منتیں مرادیں رہتی ہیں وہ آج ہی کے دن یہاں پہ آکے اندر بارگاہ میں چراغ گوست پاک کے نام سے روشن کرتے ہیں کوئی پانچ چراغ کوئی گیارہ چراغ کوئی ایک چراغ ایسے جیسے جس کی منت ہوتی ہے وہ یہاں پہ آکے روشن کرتے ہیں ان کے نام سے اور آج ہی کے دن گوست پاک کے نام سے جو منتیں مرادیں جو ان کے منتوں مرادوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی منتیں مرادیں مان لیتے ہیں گیارہ سال پانچ سال سات سال تو ان کے نام کا ایک چاند ہوتا ہے چاندی کا وہ گلے میں پہنایا جاتا ہے تو لوگ آج ہی کے دن آگے اور کل گیارویں جب کل ہوتا ہے یہاں پہ اس دن آگے اپنے بچوں کو چاندی کے جو چاند ہوتے ہیں وہ گلے میں پہناتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف ہمارے والد کے ساتھ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہاں پہ آ رہا ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے ہمارے والد ہمارے دادا کے ساتھ ہمارے دادا ہمارے بزرگ کے ساتھ ان کے دادا ان کے والد کے ساتھ ایسے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور واؤس پاک کے نام کا منت کا لوگ کان میں بندہ بھی پہناتے ہیں اپنے بچوں کو جیسا کی ہمارے والد نے بھی منت مانی دی واؤس پاک کے نام کا بندہ جو ہے گیارہ سال وہ بھی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کان میں پہنا تھا ابھی تو گیارہ سال بعد وہ اتار دیا ہے تو ابھی وہ چھیت جو ہے جو سراخ ہے وہ ابھی تک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہی یہاں پہ کافی ظاہرینوں کا مجمع لگنے والا ہے اور مل جاتی کہ جتنے بھی پتھان آتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں چراغ روشن کرتے ہیں اور اپنے تمام فیصلے یہاں پہ کرتے ہیں اپنی منت مرادیں اتارتے ہیں حضرت غوث پاک مہور سمانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ہندوستان تشریف نہیں لائے ان کے مرید ان کے سلسلے کے جو حضرت سندے شاہ رحمت اللہ علیہ ہے ان کا مزار مبارک یہاں پہ اور انہوں نے ہی حضرت غوث پاک کے نام سے اس چلے کو منصوب کیا ہے اور لوگ بغداد جا نہیں پاتے ہیں جو لوگ جن کی اتنی احسیت نہیں ہوتی جانے والے خیرت غوث پاک مہور سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو سب کو اتنی توفیق اور صاحب احسیت کرے کہ تمام ان کے چانے والے وہاں پہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں لیکن جو لوگ نہیں کسی وجوہات سے جا پاتے ہیں تو وہ یہیں پہ گیاروی شریف کے موقع پہ اپنی منت مرادے یہیں پہ غوث پاک کے چلے پہ اتارتے ہیں اور یہیں پہ حاضری دیتے ہیں حضرت غوث پاک مہور سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کو اللہ تعالی نے وہ درجہ کمال وہ مراتب عطا کیے تھے اور آپ اللہ کی طرف سے جو ولی معمور ہوتے ہیں آپ اس درجہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں جو میرے محبوب ہوتے ہیں میں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جب وہ بولتے ہیں تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے دست سے کوئی کام کرتے ہیں تو میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں تو جو اللہ کی طرف سے ولی معمور ہوتے ہیں تو ان کے درجہ کی ہم اپنے خواب و غوان میں جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ان کے درجہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو سب کچھ اتا کر دیتا ہے تو عزت غوث پاک محبوب سبانی شیخ عبدالقادر جلانی کو بھی اللہ تعالی نے وہ مرتبے وہ درجہ اتا کر رکھے تھے اور آپ کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے آپ اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ کافی مشہور واقعے ہیں اور اس کے مطالق بھی کئی واقعے ہو کئی کراماتے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹھوکروں سے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے جب آپ کو ضرورت پڑی ان کی تو آپ نے ان کو زندہ کر دیا ٹھوکر لگا لگا کے تو آپ کا جو جلانی لقب ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ جلانے والے ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور مہید دین آپ کا لقب اس لیے ہیں کیونکہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں تو یہ سب واقعات ہیں جو حضرت غوث پاک مہید سبانی شیخ عبدالقضہ جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقصوص مستنت کتابیں ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی کافی ظاہرین ہیں اور رات ہوتے ہوتے جیسے جیسے رات ہوگی ظاہرینوں کی تعدد بڑھتی رہے گی آج یہاں پہ اندر محفل کا پروگرام ہے ملاد کا پروگرام ہے یہاں پہ محفل ہوگی اور کل کل ہوگا یہاں پہ لنگر وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو آئیے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو حاضری کرواتے ہیں السلام علیکم یا غوث العظم دستغیر السلام علیکم یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملاد شریف کا پروگرام ہے اور تمام ظاہرین آگے اس طرف میں ہی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ چراغ روشن کرتے ہیں اندر آستان شریف میں ہی اور یہ حضرت سوندے شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے یہاں پہ اور یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سوندے شاہ حضرت سوندے شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جو قادری سلسلے کے تھے ان کی تمنہ یہی تھی کہ میرا نام نہ ہو غوث العظم دستگیر پیرانے پیر کا نام ہو تو انہوں نے مہا سے پچھ تبرو لہا کے غوث پاک کے نام سے یہاں پہ منصوب کر دیئے اور انہیں کے نام سے چلہ ہے اور یہ بارگاہ جو ہے سوندے شاہ بابا کی ہے تو آپ لوگ حاضری کیجئے اور انشاءاللہ ابھی ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ حاضری کر سکتے ہیں اور اپنے سلام اپنی دعائیں اپنی التجائیں ان کی بارگاہ میں حضرت غوث پاک محوث وبانی شیخ عبدالقادع جلانی عزیل اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں تو آئیے یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجودات اضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین عبیب الہ طبیب علت گناہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراج الملت امام المتقی مکرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارم قصر عزیز حضرت سلطان سالقین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی حضرت خضول احتاج حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجویزی قصر عزیز حضرت غوث پاک محوث سبانی شیخ عبدالقادہ جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دس میں درود پاک کا صلاة و سلام کا حدیعہ پیش کرم و رحمتہ فرمائے اللہ ان کی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائے جمعی آل و اولاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتیا قادریا نقش بندیا سوروردیا بطفیل عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مکم صلاة و منذریت ربنا و تقبل دعا ربنا قفل لی ولی والدی ولی المومنین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا و قینا زاب النار و قینا زاب القبر و قینا زاب الحشر و قینا زاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمین و نجینا برحمتکا من القوم الكافرین ربنا لیکا توکلنا و الیکا عنابنا و لیکا المسیر رب برحم ماکا مربعان صغیرہ یا غوثبا گوثبانی آپ کی چلہ مبارک پہ ہم لوگ حاضر ہیں ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام اپنی حاضری اپنے دروت کے نظرانے پیش کرنا ان کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ کرم اور رحم عطا فرماؤ اپنی رحمت کے سائے میں رخو آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا عطا فرماؤ ہماری قوم کی فلا ببودی ہماری قوم کو دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رہو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہو ایمان کی دولت ایمان کی سلامتی عطا فرماؤ نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ جو کرسدار ہیں ان کو کرس نجاز عطا فرماؤ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرماؤ جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملات عطا فرماؤ جو ناولاد ہیں ان کو نیک سالے عطا فرماؤ جن کے گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کو فرست ادائیگی عطا فرماؤ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان اللہ و ملائکتو صلونا علی النبی یا ایوحاللزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ و مصلی علی سیدنا محمدی وآلہ علی سیدنا محمدی مبارک و سلیم صلات و سلامن علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت امہ السفون و سلامن اللہ وآلہ وسلم والحمد اللہ رب العالم بحق اللہ الہہ اللہ تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں علاج شریف کا پروگرام ہو رہا ہے دعا بھی کر دی ہے فاتحہ خانی بھی کر دی ہے آپ سب لوگ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے صلات اپنے سلام اپنی حاضریاں بارگاہ میں غوث پاک کی پیش کر سکتے ہیں غوث پاک کے چلے میں تو آئیے چلتے ہیں بہار سے کیسا منظر ہے کیسا نظارہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بار چھت کی طرف سے چل کے ظاہرینوں کا آنا لگتار جاری ہے اور لگ بگ رات بھر یہاں پہ ظاہرین آتے رہیں گے اور کل گیاروی شریف کا کل ہوگا یہاں پہ عرص کا جو عرص منائے جاتے ہیں غوث پاک محمود سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو عرص منائے جاتے ہیں یہاں پہ عرص ہوگا اور اسی دلان میں یہ جو مل جاتی کے پتھان ہوتے ہیں یہ سب یہیں پہ جمع ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ مل جاتی کے جو پتھان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تمام فیصلے یہیں پہ کرتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ میں ہیں ان کی جاتی کے بزرگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنے کیا کیا فیصلے یہاں غوث پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کے آنے کی وجہ کیا رہتی ہے جو سال بھر کے ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں تمام فیصلے جیسے شادی بیعہ کے فیصلے رشتہ توڑنا رشتہ جوڑنا اور جو بھی لڑائی جھگڑے کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب یہیں پہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا نام ہے یونوس خان ان کا نام یونوس خان ہے اور یہ بزرگ ہیں ان کی جو جاتی ہے پتھان جاتی مل جاتی جو پتھان ہیں وہ ان کی بزرگ ہیں تو آپ کے کیا کیا یہاں پہ آنے کی وجہ کیا رہتی ہے آپ کی صاحب ہمارے یہاں آنے کی وجہ ہوتی ہے ہماری جتنی قوم ہے جو راجستان سے ایم پی میں رہتی ہے سب لوگ بارہ بھیلے کے جتنے بھی سلجے ہوئے معاملے رہتے ہیں وہ یہاں پہ آکے سلجاتے ہیں اس لیے کہ یہاں آکے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے کسی وجہ سے آدمی دس آدمی رشتہ دار تمہارے طرح ہو گئے تو سچے آدمی کو جھوٹا کر دے اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے سارے پیسے بارہ مہینے کے یہی پر ہوتے ہیں کافی اچھی سوچ ہے آپ کی اور مطلب یہاں کے آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کی جاتی کے پنچایت کے پنچ کے لوگ سرپنچ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یا آپس میں آپ لوگ کرتے ہو نہیں صاحب آپ پورے جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں وہ سب ہی پنچ ہیں ہمارے لوگوں میں ہوتا نہیں ہم تو سب جتنے بھی لوگ ہیں آپ سی سہمتی سے سارے فیصلے یہیں پہ غوث پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں پوری قوم کی سہمتی سے پوری قوم کی سہمتی سے یہ تمام فیصلے آپ نے یہیں کرتے ہیں اور ان کی عقیدت یہی ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے اس میں کوئی گلتی کی گنجائش نہیں رہے گی تو ان کا یہی ماننا ہے تو آپ جو یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے بھی جیسے شادی بیاں کی بھی فیصلے یہی پہ ہوتے ہیں جیسے کسی سے نیا رشتہ جوڑنا ہے اور لڑائی جگڑ کے فیصلے بھی تو آپ جو تمام لوگ ہو وہ سال بر انتظار کرتے ہو گیارویں شریف کا وہ سال بر سارے اپنے معاملے جتنے بھی فیصلے جاتے ہیں یہی پہ آکے سلجاتے ہیں مطلب جیسے آپ کے کوئی بھی فیصلے ہوتے ہیں تو جیسے جو آپ کے آپ سے سہمتی سے فیصلے ہوتے ہیں گوست پاک کی بارگاہ میں تو اس سے جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا جس کے خلاف وہ سب خوش رہتے ہیں بلکل خوش رہتے ہیں صاحب کیوں کہ جو حق بات ہوگی تو اس میں تو پیرادری بھی خوش ہوگی اور جس کا لڑی جگڑا ہے وہ بھی خوش ہوں گی اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ گوست پاک کی بارگاہ میں اس سے بھاگ دوڑ سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں اور ان کی عقیدت اور محبت یہی ہے کہ حضرت گوست پاک میں وہ سبانی شیخ عبدالقادہ جلانی رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں آ کے ہم فیصلے کریں تاکہ تمام فیصلے ہمارے حق میں اچھے ہوں اور ہمارے آنے والی زندگی جو ہے وہ خوشگوار رہے کسی طریقی پریشانی مصیبت نہیں ہو اور گوست پاک کے کرم کے سائے میں تمام سال یہ رہیں اور ان کے پھر جو آنے والے جو فیوچر میں جو معاملے رہتے ہیں پھر وہ آگلے سال آکے گیارویں شریف میں یہاں پہ کر لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اوپر کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کا بیو اوپر کی طرف چلتے ہیں اوپر سے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو اوپر سے کیسا منظر دیکھتا ہے اور یہ گوست پاک کا چلہ حضرت گوست پاک مہود سبانی شیخ عبدالقاض جلانی عزیلہ تعالیٰ کا جو چلہ ہے یہ پہاڑے کے اوپر بنایا ہے یہاں سے پورا اجمیر شہر نظر آتا ہے تو ابھی چھت کے اس طرف چلیں گے ابھی موسم سردی کا ہو گیا ہے اس لیے آپ کو دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت تھوڑے دھند چھائی ہوئی ہے کوہرے کی اور یہ پورا یہاں سے اجمیر شہر اور حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمیری قصال عزیز کی بارگاہ بھی یہاں سے نظر آتی ہے تو یہ سامنے کی طرف آپ دیکھئے یہاں سے جو آنا ساگر طلاب ہے آنا ساگر جھیل ہے وہ بھی نظر آتی ہے یہ چلہ مبارک کا گمت وغیرہ یہاں پہ بنا ہوا ہے ابھی گیارویں شریف کے لیے یہاں پہ سجاوہ ڈیکورشن کیا گیا ہے پوری بارگاہ کو یہاں پہ چلے کو سجایا گیا ہے اور انشاءاللہ کل جو لوگ یہاں پہ آئیں گے وہ قل میں شریک ہوں گے اور رات میں ظاہرینوں کا آنا جاری رہتا ہے لگ بگ پوری رات ظاہرین آتے رہتے ہیں اور یہاں پہ رکتے بھی ہیں یہ مل جاتی کہ جو پٹھانے یہ بھی یہاں پہ رکتے ہیں اور جو آس پاس کے خدام حضرات ہیں اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں پہ چراغ روشن کرتے ہیں ابھی چلیں گے نیچے کی طرف ہماری فیملی کے لوگ آ گئے ہیں تو چل کے بارگاہ میں حضرت غوث پاک محوث سبانی شیخ عبدالقادہ جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کے نام کے چراغ روشن کرتے ہیں تاکہ ان کا کرم اور ان کا فیضان ہماری تمام فیملیوں پر فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ جاری اور ساری رہے اور تمام آنے والے ظاہرین ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے تمام ظاہرینوں پہ حضرت غوث پاک محوث سبانی شیخ عبدالقادہ جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کا فیضان جاری اور ساری رہے ابھی پھول پیش کرتے ہیں اندر اور چراغ بھی روشن کریں گے چلے سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ہماری دوزارے بچا لے نامے مملے دامن نے چھپا لے نامے مملے کملی نے چھپا لے نامے یہ نظام بھائی ہیں یہ دینیج بھائی ہیں یہ ہمارے ممان ہیں حضور خاجہ غریب نماز سے نظبت اور عقیدت رکھنے والے محبت اور محبتت رکھنے والے اور ماشاءاللہ یہ ابھی گیارویں شریف کے موقع پہ حجمی شریف میں ہی حاضر ہیں بڑو دو سے آئے ہیں یہ تو انہوں نے کہا کہ ساوی رو بھائی چلیے ہم بھی وہاں پہ حاضری کریں گے ان کو جانا تھا لیکن کیا کہ آپ گیارویں شریف میں غوث پاک کے چلے پہ بھی حاضری دے کہ ہماری بھی حاضری ہو جائے گی تو حاضری دے کے چلو ان کو بھی حاضری کراتے ہیں اندر غوث پاک کے چلے میں بارگاہ میں آئیے دنیا کو دنیا بھی دلاتے ہیں دنیا تو ہے کیا علماء یہ غوث پاک سرکار نظام بھائی دنیج بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی حاضری کو ان کے نظرانوں کو پیش جو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کے ان کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان کی فیملی کو ان کے خاندان کو شادہ آباد رکھو دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رکھو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا عطا فرماؤ ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو ان کے کاروبار عزدار میں ترقی عطا فرماؤ ان کے رسم و برکتہ فرماؤ کرم و رحمتہ فرماؤ اپنی رحمت کے سائے میں رخو ان اللہ و ملائکتو صلونا علی النبی یا ایوحا لزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ و مصل علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلاتا و سلاما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب الزت امہ حصفون و سلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالم تو ابھی دینیش بھائی اور نظام بھائی بڑوں سے آئے ہوئے ہیں ان کی بھی حاضری کروا دی ہے وہ اس پاک کی بارگاہ میں نظام بھائی آپ کو کیسا لگا یہاں پہ آنے کے بعد سپون لگا ہم تو اپنے تارہ گڑ چڑ گئے تھے پھر اپنے سے نیچے آئے تھا وہ اچھا لگا یہ ابھی کیا ان کو راستہ یہاں کا معلوم نہیں تھا نیچے تھے تو یہ گاڑی کے ذریعے پہلے تارہ گڑ چلے گا ہے پھر تارہ گڑ سے اتر گئے راستے میں چلے یہ ابھی اتر گئے آئے ہیں وہاں سے تو پہلے تارہ گڑ دا ہے پھر وہاں سے یہاں پہ آگائی ہے دینیش بھائی بھی ہیں ساتھ میں نظام بھائی بھی ہیں اور یہ مطلب سال میں تین چار چکر ان کے لگتے رہتے ہیں خاجہ سرکار کی بارگاہ میں اور محبت اور عقیدت ان کی نزبت اتنی پکی ہے کہ حضور غریب نواز کے نام کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اتنی بھی بارگاہ ہیں دینیش بھائی اور نظام بھائی ماشاءاللہ تقریباً قریب قریب سبھی بارگاہوں میں حاضری دے چکے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دوستو گیارویں شریف کے اس مبارک موقع پہ اور غوث پاک کیا جو چلہ ہے اجمی شریف میں وہاں کی میں نے آپ کو حاضری کرا دی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ بھی اپنا حاضری اپنے سلام اپنے درود کے نظرانے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تمام بارگاہوں کی حاضری کرا تے رہیں اور اس کے موقع پہ بھی اور ویسے بھی تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ایک نئی جانکری اور ایک نئی بارگاہ کی حاضری کرواتے ہوئے انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت گواث پاک رحمت اللہ علیہ کے چلے شریف کی امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کر دیا شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کی دعوی دیئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اس کی جانکری پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو کس نیچ ٹوپ میں جب تک کے لیے بای بای